انسان جو ہے وہ اپنے اندر کی چیزوں کو دیکھے اب ہوتا کیا ہے یہ آپ نے اب چیک کرنا کہ یہ انقلاب آتا ہے کیسے آتا ہے انقلاب جکا جک سامنے آتا ہے ایک دم پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ہنگام میں ہو گئے ملک کے اندر انہوں نے سڑکیں توڑ دیں انہوں نے ریلیں اکھار دیں آگ لگا دی املاک کو ملک بھر میں احتجاز شروع ہو گئے ٹیر جلا دیئے گئے جناب یہ کر دیئے ہوتے یہ بھی عمام کوئی نہیں ہے سڑکرات پیردیسی گدے کو عمام نظر آ رہی ہے مجھے تو فسادی نظر آ رہے ہیں گنڈے ڈاکو ان گنڈوں ڈاکو انہوں نے ٹارہ سو ستاون کی جنگ ازادی ہمیں ہے روائی بہترا بہادر شاہ زفر نے منتے کی ان گنڈوں ڈاکو سے کہ ملک کے اندر انگریزوں سے اس طرح جنگ نہیں لڑی جانی اس کا جنگ لڑنے کا ایک طریقہ کار ہے یہ غداروں کے خطوط ایک کتاب چھپی تھی کہ اس وقت غداروں نے جو خط لکھے تھے انگریزوں کو وہ پھر بریٹش انڈیا سے سارے ڈیک ہو گئے وہ سارے کے سارے چھپ گئی یہ آپ کو آج کی بات نہیں کوئی بائیس تیس سال پرانی میں اس وقت میرا جو تھا ایم فل کا تھیسز اس کا عنوان تھا برطانوی دور میں برے سغیر میں ارتداد کی وجوہات اور محرکات کہ انگریزوں نے پاکو ہند کے عدد جب حکمت شروع کی تو اس وقت جن لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا اور مرتد ہو کے چلے گئے تھے اس کی وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے وہ کافر ہوئے تھے ڈاکٹر اسرار کو میں نے بتایا ڈنگ رہ گیا کہتا مضمون سب سے پہلے مجھے بے گنا غامدی صاحب کہتے کہ ارتداد ہوا ہی نہیں میں نے کہا یہ بیشمار چیزیں ہیں میرے پاس ہیں خالد جامی نے کہا میرے پاس پرویز کے پاس میں جگہ جگہ ملک اس وقت پورے پاکستان میں میں پھیلا کوئی عالم نہیں میں نے چھوڑا ان سے ہیلپ لینے کے لیے کچھ بھی نہ نکلا کسی کا مطالعہ نہیں اخیر اس کا مطالعہ نکلا جو اپنے وقت کا امام ہو کر دنیا سے فوت ہوا مولانا اسحاق مرمون ہے استاد جی نے کہا بیٹ کاشف تجھے میں لکھاتا ہوں نوشہرے کا خاندان سارا کافر ہو گیا فلانے کا ہو گیا فلانے کا ہو گیا ان کو پتہ ہی نہیں یہ غامدی کہتا ہے ایک کا مجھے ہیلہ ناجزہ کا پتہ باقی کا پتہ نہیں نہ ڈاکٹر اسرار کے پاس اس کا نالج نہ خالد جامی کے پاس اس کا نالج کسی کے پاس استاد جی نے بیٹھے ڈیر لگا دیئے بیٹھے ڈیر ٹی ایچ لیک رات تھی بیٹھے آہ کالا پڑھ کے دے تو توریا پھرتا تو ہمی توریا الیکس ساری کیا چیزیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں بڑا پڑھنا پڑھا مجھے اس زمانے میں اور ایسے مجھے دوبارہ تاریخ دوبارہ پڑھنی پڑ گئی میں نے کہا پہلے پڑھی ہوئی تھی بہادر شاہد آفر نظر آتا تھا کہ وہی ظالم تھا برا تھا ایسا وہ تو کتاب چھپی اس وقت غداروں کے خطوط کیا کہیں پڑھی ہوگی وہ میں نے اس کا پھر متابع اس کے ذریعے سے پھر میں نے جو اس کے اندر اس نے ریفرنسز کوڈ کیے تھے نا میں نے پھر اس ریفرنسز کو جا کے چیک کیا بڑی کتابوں کہاں سے لیا اس نے وہ کتاب پھر اس کتاب نے آگے جا ہوں دیا اس کو کیونکہ ایم فل کا تھیسز تھا میں نہیں لکھنا چاہتا تھا کوئی ایسی چیز جس چیز کے اندر پکواس یاد شامل کر دی جائے رشوتیں دے دوں کے میں نے کہا نہیں ایم فل کرنا تو اچھا کرنا ورنہ پھینک ہو اس کتاب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے تحقیق پیش کر دی اس دوران میں نے پڑا کہ بہادر شاہد زفر نے ان کو کہا اور وہ داستان بڑی دکھی جب آپ منتشر ہو جاتے ہیں نا جب آپ کے پاس کوئی آپ کا لیڈر نہیں رہ جاتا پھر دماغ کا پتہ چلتا ہے نا ان لوگ کے دماغ کا پر چلتا ہے یہ فسادی لوگ کیا کرتے پھرتے بنے پھرتے نا ہنو مسلحون کہ ہم اسرا کرنے یہ جماعت کی جماعت ساری فسادگیوں کی جماعت ہے یہ بات اب ہمیں ذہن میں رکھ لیں یہ ان سے ٹکر لینا کوئی آسان بات ہے اس ملک میں میں ان کے خلاف تنقید کر رہا ہوں باقی تو کوئی بول بھی نہیں سکتا سارے ان کو حجی سمجھتے ہیں یہ جو انقلاب انہوں نے برباد کیا اس ملک کے اندر سید مودودی رحمت اللہ سے جو گلتی ہوئی نا اس کی وجہ سے برباد ہو گیا سارا ملک اور ان کو گلت رہا پر یہ چل پڑے انہوں نے کہا انقلاب لے آو انقلاب انقلاب ہاں ہم ہیں خالد کے جانباز ہم اس کے جانسار ہم علی کے حیدر کے جمعیت بنا دی وہ لڑکوں کا ایک گروہ کٹھا ہو گیا سارے کے سارے نہ ان کی کوئی تربیت اور کچھ اور اخیر وہ جماعت پر قابض ہو گئے یہ ملک کے اندر یہ سسٹم چلنا ہے اس لیے مجھے مثال اس لیے دینی پڑی کہ تا کہ آپ کو بات سمجھ آجائے مثال دینے سے کام بڑا قراب ہوتا ہے یہ میں آپ کو بابتہ دوں لوگ کہتے ہیں آپ مثال دیے بغیر ہی نا بڑے بڑے لوگ چپ کر کے گزر جاتے ہیں کہتے ہیں مثال دیتی بندے بینے خلاف ہو جائے گی شخصیت کا نام لینے سے بندے خلاف ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس کا نام کیلئے گا کئی بندے بڑے ذہین ہوتے ہیں ہم شخصیت کا نام یہ بغیر گزر جاتے ہیں وہ خود ہی اتنے ذہین ہوتے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہوگا حالانکہ چاہیے اس کا نام بھی بندے اللہ نے بڑے دماغ دیئے ہیں کہیں اور لڑاتے ہیں تو اللہ تعالی شاید کوئی حکمت کی چیز ان کو دے دیتا یہ ایسا دماغ ہے کہ یہ سمجھیں کہ انقلاب کا آگاز آپ کو غیض و غضب اور جوش انتقام سے ہوتا ہے آپ کے اندر آگ بڑی جاتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے حقوق پامال کر دیئے گئے ہیں اس ملک کے اندر عدل نام کی چیز نہیں رہ گئی انصاف کسی کو نہیں ملا غریب بھوکے مار رہے ہیں یہ ایسا اس کی تقریر کی جاتی ہے جس کے اندر آپ کے اندر آگ لگے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لگنے ڈاکے مارے ہیں آپ کا ڈاکہ آپ کے ہاں مارا آپ کے حقوق کی حقوق تلفی کی گئی لیکن آپ نے جو اللہ رسول کے حقوق تلف کی ہوتے وہ آپ کو کوئی بھی توجہ نہیں کراتا کوئی نہیں بتاتا کہ آپ نے کب سے اپنے دین کے اوپر پورا عمل کرنا شروع کر دیا آپ بتائیں نا دو چار بندوں کے اندر دین کا اتنا بڑا ہی سماش تجاجوں کا آگیا آپ کے لڑکے نماز کے لیے صالحین کی وہ جماعت بن گئے جس کا موضوع دین نے ذکر کیا تھا 1937 کے اندر کہ ایک صالحین کی جماعت چاہئے آپ صالحین ہیں اگر تو آپ صالحین ہیں مسلح ہیں اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور سارے کے سارے صالحین کا آپ گروہ بن گئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں نا کیا آپ نے تو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق غصب کی اپنی اولادوں کے بینوں کے بائیوں کے انفرادی زندگی کے اندر وراثنے آپ کھا گئے ہیں آپ لوگ کا مال کھا جاتے ہیں جو مطالبے یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق تو ان سے عوام سے پوچھے کہ انہوں نے اپنے حقوق جو اپنے بین بائیوں کو آس پاس اور روز پروز کو رشتدار کو اور معاشروں کو اپنی سوسائیڈی کو دے لیے یہ جو حکمرانوں سے اپنے لینے کے لیے چل پڑے جانے کے بعد یہ اصل چیز ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو آگ لگا دی جاتی ہے غصہ پڑتی جاتا ہے آپ کو پتا ہے غصے کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا بندہ آیا رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور نبی ایک کا لاج نہیں کر رہا نبی کل معاشرے کا لاج کرتا ہے باہر بیٹھ کر مت سمجھے کہ اس نے بندے نے آکر حضور سے بات کی وہ نصیت کل معاشرے کو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا بات ایک کو کہی جاتی پہنچائی ساری دنیا کو جاتی بلے گو انی والو آیاتیں پہنچا دو میری طرح سے چاہے ایک آیتی کیوں نہ ہو آکر کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں فرمایا غصہ نہ کیا کر پھر پوچھا اللہ کے رسول سے فرمایا غزب نہاک نہ ہوا کر پھر پوچھا پھر کہا ہے غزب نہاک نہ ہوا کر اللہ کے نبی نے یہ ساری قوم کو پیغام دیا کہ جو جو بندے لوگوں کی باتوں میں آگے غزب نہاک ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں پر برس پڑتا ہے وہ دیکھیں سوسائٹی کا گروہ بھی پورے کا پورا اجتماع بھی غزب نہاک نہ ہو اور سوسائٹی کے اندر رہنے والے انفرادی طور پر بھی غزب نہاک نہ کسی پر ہوں اللہ کے نبی نے کہا قابو کر گصہ پر گصہ پر قابو کر یہ گصہ اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے آپ کو یہ کہا جاتا تم پر ظلم ہوا ہے آپ کو مظلوم بنایا جاتا ہے حالانکہ آپ انشرک اللہ ظلم نظیم حالانکہ آپ شرک کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں اور خوب ظالم ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اتنی سی بات ہوئی ہے اتنی سی ممولی سی بات کوئی بڑی بات نہیں ہوئی کوئی دنیا کا بندہ مجھے چیلنج کر کے کہہ دے کہ خدا کی بارگاہ ہل گئی تھی زمین اسمان ہل گئے تھے خدا کی خدا ہی ہل گئی تھی آدم نے کیا کیا تھا صرف اتنا سا ایک تک دانہ کھایا اس نے اللہ نے کہہ دیا کہ جا نکل جائیے کیا کر دیا اس کو کہنا پر ربنا ظلمنا نفوسانا اللہ نے کہا مان ظلم کیا تنے مان ظلم کیا خدا تیری بادشاہی کو کیا ہو گیا تھا ابھی تو دو بندے تُو نے بنائے ہیں اور دو بندوں نے اتنا سا دانہ کھا لیا تیری بادشاہی سے وہ دانہ ہل گیا فرمایا میرے ممولی حکم کو بھی جو جھوڑ کر کرتا ہے وہ ظالم ہے وہ ظالم ہے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے ممولی سی حرکت تم تمہارے نزدیک دانہ کھانا ممولی سی حرکت ہوگی میں دانہ کھائے یا شراب پیئے یا زنا کرے برابر ایک ہی بات ہے میری بارگاہ کے اندر بندے جب میری نافرمانی کرتے تو پھر تمہیں پتا ہے کہ مجھے غزمیں لانے کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا اور وہ غل لفظ حضور نے فرمایا انتہائی نرم ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات یہ ہوتے کہ ایک مومن سے ساری زندگی کی نمت اللہ فور ہی چھینگ لیتا ہے فرمایا تم آپ دن میں کیا کچھ معاشرہ نہیں کہتا اللہ کو صبح سے لے کر شام تا خدا کی کونسی نافرمانی زمین پر دھرتی پر نہیں ہوتی کس طریقے سے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی شادیاں آپ کی مرگیں آپ کے بیعا چھوڑیں شادیاں مرگیں بیعا آپ تو دفع کریں میں تو اس کو بھی نہیں مانتا آپ مجھے بتائیں آپ جو اتنے نیک ہیں آپ کے گھر میں فجر کی نماز کا حشر کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں حساب دیں کوئی قوم دے نا صاحب کس طرح سے آپ انقلاب چاہتے ہیں مجھے یہ بات بتا دیں اس لیے فرمایا آپ کو یہ پاور کرایا جاتا ہے کہ تم پر ظلم ہوا جب آپ پر ظلم ہوتا ہے یہ آپ کی منٹیلیٹی بنائی اور بنی ساری یہ شیطان ہے شیطان اس کے پیچھے بیٹھا ہے مغربی مفقرین ہے اور ہر وہ آدمی جو مغربی مفقرین ویسٹر سیولیزیشن کا پروردہ ہے ہر آدمی کے پیچھے یہی ہے کہ جیسے وہاں کی قوم ہم کو یہی چاہتے ہیں ہماری سڑکے صاحب ہونی چاہیے وہاں پہ جی بڑی کتے کی عزت ہے تو تو کتہ ہی ہے تو رہ لے وہاں پہ کتے تو نے یہاں پہ آخر کرنا کیا ہے کتے کی عزت ہے جی یہ کتے کی عزت کرتے ہیں افغانستان پہ بمب مار دیتے ہیں یہ عراق سارا برباد کر دیا لیبیا ہمارا اجار کے رکھ لیا عدلب اور شام اور دمشق اور فلسطین میں خون کی ندیاں بہ گئیں اور تم فیفا کلبوں کے اوپر تم ان کے اوپر راضی ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحْرَاجَمْ آپ سوچے تو صحیح آپ کس بات کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کب حکمرانوں نے اگر آپ کو اس کی پیچھے لگایا تو آپ بھی تو پیچھے لگنے والے قرآن مجید میں آتا ہے ادھر حکمران کھڑے ہو جائیں گے ادھر حبام کھڑے ہو جائیں گے یا الہی اللہ کا بلاو ساداتا بلاو اپنے ان بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ کہاں یہ سارے کے سارے بادشاہ کہاں پر تمہارے اور اللہ نے فرمایا سارے سادات کٹھے ہو کے آ جائیں گے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی سردار ہوں سیاسی لحاظ سے سردار ہوں مذہبی لحاظ سے سردار ہو جائیں جگید تاری کے حوالے سے سردار ہو جائیں وہ برادری کے اندر بڑا تھا وہ سردار ہو جائیں سردار ہی کٹھے کر لیے جائیں گے اور ان کے سامنے اللہ گفتگو فرمائیں گے تم نے ان کو گمراہ کیا تھا فرمایا کب ہم انہیں کہاں تک ہمارے پیچھے لگو وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے فرمایا سارے کے سر اجبوں کٹھے ہو کے جہنم میں داخل کٹھے کر کے ان کو جہنم میں آنکھو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہو تم ان کے پیچھے لگے اپنے سواد لینے کے لئے اور انہوں نے تم کو لگائے اپنے مفادے میں کے لئے سواد اور مفادے تو کام کر دیا تھا تمہارا یہ سوادوں اور مفادوں کی جنگ تھی تمہیں مزے آتے تھے ان کے پیچھے لگے ان کی تقریریں سننے کو شیئر کرنے کو ہے جی آج اس نے یہ کہہ دیا کال اس نے یہ کہہ دیا اللہ رسول قرآن حدیث یہاں پر جمعہ برپاد ہو گئے قرآن حدیث چیفتے رہے مسجدوں میں درس ہو رہے ہیں کوئی بندہ وہاں درس سننے کے لئے میں اجتماع پر اجتماع کرائے جا رہا ہوں جو دنگر مجھے میرا کام ہے جیسے مجھے کوئی کام ہی نہیں دنیا کے اندر کا اپنے اپنے کاموں کا سب کو پتا ہے میرا جی کام ہے میں نہیں آسکتا تویرا کام ہی انشاءاللہ بیرے گھر کھو جائے گا تیرے کام کا یہ میں تو ہر اس آدمی کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے خدا کے ساتھ ڈھونگ رسانا بند کرو خدا کے ساتھ بھئی مانی کرنا بند کرو سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا ایک ہو جا ایک بادشاہ کو گٹو چاہتا ہے ایک ہو جا انکار کر دیں مو پر ساتھ سدھا بات کر کے بھئی نہیں میں نہیں کر سکتا یہ کار وہ بات کھل جائے ختم ہو جائے دلاثے میدے تمنائیں یہ عرضویں کروانی اور بعد میں پھر اس کے بعد پیچھے ساتھ چھوڑ جانا یہ کوئی طریقہ کار نہیں یہی آپ کا حال ہے آپ کو پہلے پٹی پڑھاتے ہیں کہ آپ سارے کی سارے کے آپ کے پورے ظلم ہوئے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ جوش انتقام میں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں آوے ہی آوے اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں بجلی کے خمبے کو پکڑ لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں بٹو مار گئے جب بندے نے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں لگا لیتو لگا لیتے ہیں وہ بھی جہنم ہے تم بھی جہنم ہے دونوں چلے کے